السلام علیکم اور موزین مونٹسیریان سکولز آن لائن کلاس فور گریٹ وین سٹوڈنٹس آج کی اس اردو آن لائن کلاس میں میں آخری سبب شروع کرنے سے پہلے آپ کو فرسٹ رم کے سلیبس کی بارے میں بتا دوں کہ اس فرسٹ رم میں پہلی سے ماہی میں ہم جو ہے ہمیں نو اسباق پڑھنے ہیں اس میں سے جو ہے وہ آٹھ اسباق ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ہم اپنے آخری سبب سبب نمبر نو آتے ہیں جو کام دوسروں کے سبب نمبر نو پڑھیں گے تو آپ سب سے پہلے سفہ نمبر پچاس کے اوپر اوپر تاریخ لکھیں گے اس کے بعد جماعت کا کام اور جب میں ریڈنگ کروں گے تو آپ نے کیرفلی سننا ہے اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کی نیچے آپ نے لائن لگانی ہے اور جو اہم الفاظ ہیں ان کی عملہ تیار کرنی ہے تو اب ہم اپنا اس فرسٹ رم کا پہلی سے ماہی کا آخری سبب اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کی مشکل کریں گے سبب نمبر نو اس کا عنوان ہے آتے ہیں جو کام دوسروں کے اس کے اہم الفاظ ہیں گھبرائے بوندے بوندے کے تہیں بارش کے کتروں کو وقفے خیریت اور فیصلہ رمضان کے روزے اس بار گرمیوں کے موسم میں آئے تھے تمام لوگ بہت شوق سے روزے رکھ رہے تھے آج صبح ہی سے بہت حبس اور گرمی تھی مغرب کے بعد آسمان پر بادل چھانا شروع ہو گئے ہلکی ہلکی ہوا بھی چلنے لگی گرمی سے گھبرائے ہوئے لوگوں نے سخ کا سانس لیا سخ کہتے ہیں چین کو یا سکون کو کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بارش کی بوندے برسنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش تیز ہو گئی سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تمام رات بارش وقفے وقفے سے برستی رہی اگلی صبح گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی حسن کی گلی میں موجود گھر والے اسلم سبزی والے کا انتظار کر رہے تھے اسلم کا گھر گلی کے کونے میں ایک پلوٹ پر بنا ہوا تھا اس کی بیوی محلے کے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی ہے آج اسلم اگلا صفحہ سبزی بیچنے نہیں آیا شام کو گلی کے چند لوگ اکھٹے ہو کر اسلم کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر گئے اسلم گھر سے باہر آیا وہ بہت پریشان لگ رہا تھا احمد بھائی نے پوچھا کیا ہوا بھائی اسلم آپ آج سبزی بیچنے نہیں آئے اور پریشان بھی لگ رہے ہیں اسلم کیا بتاؤں صاحب میں کل صبح گھر والوں کو گاؤں چھوڑنے گیا تھا سوچا تھا شام کو واپس آ جاؤں گا مگر بارش کی وجہ سے رک گیا ہاں صبح جب گھر پہنچا تو اسلم خاموش ہو گیا شاہد صاحب تو کیا اسلم بھائی اسلم احمد اور شاہد صاحب کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوا اسلم دیکھیں بارش کی وجہ سے میرے کچھے گھر کی چھت جگہ جگہ سے ٹپک گئی اور گھر میں موجود تمام سامان خراب ہو گیا ہے اسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اب میں کیسے گھر والوں کو واپس لاؤں بچوں نے سکول جانا ہے اور مجھے اپنے کام پر صفحہ نمبر باون احمد صاحب اسلم بھائی تم فکر نہ کرو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ راب کو محلے کے لوگ احمد صاحب کے گھر اکھٹے ہوئے اکھٹے کا مطلب ہوتا ہے جمع ہوئے اور انہوں نے اسلم کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا شاہد صاحب میں اسلم کے گھر کی مرمت کروا دوں گا احمد صاحب میں اسلم کو سبزی دلوا دوں گا زاہد صاحب میں اسلم کے گھر والوں کے لئے کپڑوں کا بندبست کروں گا فرید صاحب اس کے علاوہ جو مدد چاہیے ہوگی اس کے لئے میں حاضر ہوں اسلم کو جب پتا چلا تو وہ بہت خوش ہوا اس نے سب کو خوب دعائیں دی بچوں اصل خوشی تو دوسروں کی مدد کرنے سے حاصل ہوتی ہے تو اس سبق میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے جب وہ مصیبت میں ہوں اور جب ہم ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اس کام سے خوش ہوگا اور بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بسے تو چودہ آگست کو بنا تھا لیکن کون سے اسلامی مہینے میں بنا تھا تو پاکستان اسلامی مہینے رمضان المبارک میں بنا تھا اب ہم اس کی مشکل کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے الفاظ معینی ہے بوندے برسنا بارش کے کتروں کا گرنا خوشی سے کھل اٹھنا بہت زیادہ خوش ہونا بندوبست انتظام کو کہتے ہیں شدت کا مطلب ہوتا تیزی مرمت کروانا ٹھیک کروانا بچوں الفاظ معینی جو ہیں وہ آپ کی ورکشیٹ کے پر موجود ہیں آپ نے ورکشیٹ کے پر بھی ان الفاظ معینی کو لکھنا ہے اور اپنی کاپی پر بھی ان کو لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے اب یہاں پہ کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کی ورکشیٹ پر بھی ہیں اب ہم اس کو دوبارہ کرتے ہیں پہلا سوال ہے اس سبق میں کون سے موسم کا ذکر کیا گیا ہے تو موسم گرما کا دوسرا سوال ہے سب لوگ کیوں خوش ہو گئے کیوں کہ بارش ہو رہی تھی اسلم کیوں پریشان تھا اگلا سوال ہے اس کا جواب ہے کیوں کہ بارش سے اس کے گھر کی چھت گر گئی تھی اگلا سوال ہے محلے کے لوگوں نے مل کر کیا فیصلہ کیا تو اس کا جواب ہے کہ وہ سب مل کر اسلم کی مدد کریں گے اور آخری سوال ہے کہ پاکستان کون سے اسلامی مہینے میں بنائے تو اس کا جواب ہے رمضان المبارک میں اس کے بعد جو ہے سوال نمبر دو آپ کو درست جملوں کے سامنے ٹک لگانا ہے اور غلط جملوں کے سامنے کروس کا نشان لگانا ہے پہلا ہے مدد کرنا اچھی بات ہے محلے کے لوگوں نے اسلم کی مدد نہ کی اسلم اپنے گھر والوں کو شہر چھوڑنے گیا تھا اگلا ہے اسلامی مہینوں میں رمضان نوے نمبر پر ہے اور آخری ہے اسلم کی بیوی بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھی تو آپ نے ان باکسز میں ٹک لکروس لگانا ہے یہاں پہ آپ نے غلط املا کو درست کر کے لکھنا ہے یہ جو پہلا لفظ ہے یہ کتاب ہے لیکن یہ قاف سے شروع آئے آپ نے یہاں کیا آپ سے شروع کرنا ہے کتاب موسم میں سواد نہیں آتا سین آتا ہے اگلا ہے رمضان اس میں زے نہیں آتا بلکہ زواد آتا ہے ہمارا میں جو ہے واو کے بعد جو ہے آتا ہے وہ آتا ہے تو یہ لفظ ہے ہمارا اگلا ہے ظاہر ظاہر میں زے نہیں آتا زویں آتا ہے اس کے بعد سوال نبچار ہے دیئے گئے حروف کو ملا کے اپنے الفاظ بنانی ہے اور خالی جگہ پر کرنی ہے میں ڈیس صویرے اٹھتا ہوں تو یہ ہوگا سوال بے ہے صبح صویرے اٹھتا ہوں اگلا ہے ہمیں ڈیس سے پڑھنا چاہیے شین واؤ قاب شوق سے پڑھنا چاہیے اس کے بعد پانچ وقت ڈیس ادا کرنا فرض ہے تو یہ ہے نون می مریف مازے نماز اگلا صفہ اچانک بارش کی ڈیش برسنے لگی بے واؤ نون ڈال یہ نون گنہ بھوندے اگلا ہے ہمیں اپنے گھر اور گلی دونوں کی ڈیش کا خیال رکھنا چاہیے سوال فیلیفہ یہ چھوٹیے یہ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اس سبق میں سے آپ نے تین تین جو ہے وہ اسم چننے ہیں اور ان خانوں میں لکھنے ہیں تین انسانوں اسم آپ کو بتا ہے کسی شخص چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں تو آپ نے انسان کے تین نام لکھنے ہیں تین جگہوں کے نام اور تین چیزوں کے نام تو انسان کے نام اسلم احمد اور شاہد جگہ کا نام اس سبق میں ہے گھر گاؤں اور محلے اور چیز ہے سبزی کپڑے اور چھت اس کے بعد آپ نے سوال نمبر چھے ہے نیچے دیئے گئے جملوں کو پڑھے اور ان کے آخر میں ختمہ یا سوالیہ نشان لگائیں ختمہ ہم وہاں لگاتے ہیں جہاں کوئی بات بتائی گئی ہو اور سوالیہ نشان وہاں لگاتے ہیں جہاں کوئی سوال پوچھا گیا ہو اس میں اب آپ نے کیا کرنا ہے ختمہ اور سوالیہ نشان لگانا ہے میں آپ کو جملے پڑھ کر سناتی ہوں مدد کرنا اچھی بات ہے دوسرا جملہ ہے بادشائی مسجد کہاں واقع ہے اگلا ہے میں اپنے امی ابو کا خیال رکھتا ہوں اس کے بات ہے آپ کونسی جماعت میں پڑھتے ہیں اس کے بات ہے کیا آج آپ نے دان صاف کیے تو بچھو یہاں نے جملوں کو پڑھ کے آخر میں ختمہ سوال یا نشان لگانا ہے اگلا صفح صفح نمبر چھپن پہ نیچے دی گئی تصویروں کو دیکھیں ان کے بارے میں آپ نے ایک جملہ لکھنا ہے پہلا کتاب ہے یہ میری کتاب ہے دوسرا پنکھا ہے پنکھے کا رنگ نیلا ہے اس کے بعد چاند ہے آسمان پر چاند ہے سابون سابون سے اس کی ریڈنگ کی اور پھر ہم نے اس کی مرش کھل کی اب آپ نے گھر میں کیا کرنا ہے کہ سابق کی دو دفعہ کم از کم آپ نے ریڈنگ کرنی ہے صفحہ نمبر 53 پہ جو سوالات ہیں ان میں سے کچھ آپ کی ورکشیٹ پر موجود ہیں یہ سوالات اور ان کے جواب آپ آپ نے اپنی کوپی پہ لکھ لکھ نے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے اس کے بعد سوال نمبر جو دو ہے صفحہ نمبر 53 پہ اسے صفحہ نمبر 54 اور صفحہ نمبر 55 کو آپ نے اپنی بک کے اوپر جو ہے وہ حل کرنا ہے اب اجازت دیجئے stay happy stay blessed اللہ حافظ